پاکستانی ہے پرپاگنڈا سیل بھارت کا اس کو کہتے ہیں پروپاگنڈا اس کو کہتے ہیں چھوٹ دروگوئی قزب ریاکاری مکاری ایاری اور بھارت اس میں چیمپئن ہے یقینا ہم اس سے یہ عزاز حاصل نہیں کر سکتے آپ ذرا یہ قرب دیکھئے کہ بھارتی اینکر تاریخ فتح کا تعرف کس طرح کرا رہی ہیں اور پھر تاریخ فتح اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ ملاحظہ کیجئے گا ذرا پہلے قرب دیکھیں پل جاتی ہے آپ کے تو بھگوان کرشن مکھن چوری کرتے تھے آپ کے تو بہت امیری ہے بہت امیر ہیں آپ آپ کے غربت ہے ہی نہیں سڑک پر کوئی سوتا ہی نہیں راتوں کو فٹ پات پر سوئے ہوئے لوگوں کو بسیں کو چلتی بھی گزرتی نہیں ہے ٹرینیں کاٹتی نہیں ہے قتل و غارت ہوتی نہیں ہے ممبئی میں سب کی عزتیں محفوظ ہیں بینگلوروں میں کسی کی عزت لوٹی نہیں ہے بڑا پیارا ملک بھارت ہے بڑا اچھا ملک ہے مگر یہ جو آپ کے موہ سے نکل گیا ٹارگٹ ٹارگٹ کیا ہوا ہے آپ نے پاکستان کو ٹیررسٹ بعد میں آپ نے کہا ٹارگٹ آپ نے پہلے کہہ دیا لیکن غلطی ہو گئی ایک چوک ہو گئی اے ابلہ ناری بھارتی آپ سے ایک چوک ہو گئی اور چوک یہ ہوئی کہ آپ جو کہہ گئیں وہ یہ کہہ گئیں کہ یہ پاکستانی پترکار ہیں جو اب کینیڈا میں شرن لیے ہوئے ہیں آئیے آپ کو اسی شرن لیے ہوئے پاکستانی پترکار کی زبانی سنواتے ہیں وہ خود کون ہے سنیے کیونکہ غصہ کیوں آتا ہے اب فلم بننی چاہیے کہ تارک فتح کو غصہ کیوں آتا ہے کیونکہ تارک فتح سے جب سوال کیا جاتے ہیں اور تیکھے اور چپتے ہوئے سوال کیا جاتے ہیں تو تارک فتح سے برداشت نہیں ہوتا ایک تو نئی اسطلحہ یہ شخص لے کر آیا ہے عجیب و غریب شکل کا مالک کی آدمی ویسے کسی کی شگل کو نہیں کہنا چاہیے سب کو اللہ تعالی نے احسن تقلیم پر بنایا ہے لیکن جب کوئی اپنے نظریے سے اور اپنی ماں سے غداری کرتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑتا چلا جاتا ہے سور جیسا بھی ہو جاتا ہے بندر جیسا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بل لوگ جیسا بھی ہو جاتا ہے تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تارک فتح کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرب اسلام اور یہ ہندوستانی اسلام یہ کون سا اسلام آپ لے کر آئے ہیں اسلام ایک ہی ہے اسلام نہ عرب میں کوئی اسلام الگ ہے نہ ہندوستان میں کوئی اسلام الگ ہے اسلام وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند فرمایا اور اس کو فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ اسلام پسندیدہ دین ہے اس کو لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسلام وہی ہے شریعت محمدی جس کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اسی کا نام ہے آپ اس سے بغاوت کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عرب اسلام کچھ اور ہے اور ہندوستان کے اسلام کچھ اور ہے ہندوستان کے اسلام بھی وہی ہے جو عرب میں ہے وہیسے ہی نماز پڑی جاتی ہے ویسے ہی زکاة دی جاتی ہے وہی حج ہے وہی روزیں ہیں اور جو عراقان اسلام ہیں ان میں سب سے پہلے توحید ہیں اس کے بعد نماز ہیں پھر اس کے بعد زکاة ہیں روزیں زکاة ہیں پھر حج ہیں یہ اسلام کے پانچ عراقان ہیں اب آپ اگر اس میں کوئی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں تو پھر وہ بدعت کہلائے گی اور اگر آپ بدعتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرب کا اسلام کچھ اور ہے اور پاکستان کا اسلام کچھ اور ہے تو پہلے تو آپ اپنی معلومات درست کیجئے اور آپ پر جچتی بھی نہیں یہ بات ہے کیونکہ خود آپ کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ایک چیپ پبلسٹی کے لیے ہمیشہ خواہاں رہتے ہیں یعنی سستی شورت کے بھوکے ہیں آپ یہ فرمایا ہے آپ کے بارے میں اور اچانک آپ نے ہاتھ باتے ہیں میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا یہ سب آپ کہتے ہیں اور یہ آپ سے کہلوایا جاتا ہے آج آپ نے اپنے موزے خود کہہ دیا میں ہندوستانی ہوں اب کم از کم بھارت میں ان کو کوئی پاکستانی نہ کہے جو شخص اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہو کہ میں ہندوستانی ہوں تو اس کو ہندوستانی کہا جائے آپ ہمارے اوپر اپنی غلازت نہ تھوپیے اپنے فضلے اپنی بہودگیاں ہم پر نہ تھوپیں پاکستان کے نقشے میں اس شخص کو تلاش مت کیجئے اس کو ہندوستان میں تلاش کیجئے یہ ہندوستان کی کسی گندی گلی میں آپ کو پڑا ہوا مل جائے گا اور اس کو اسی طرح سے آپ ٹریٹ کریں اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے کینیڈا میں اگر رہتا ہے تو یہ کینیڈین نیشنالیٹی اب رکھتا ہے پاکستان میں تو اس کو ویلکم تو چھوڑیے یہ یہاں دے کی کوشش بھی نہ کریں کبھی سوچے بھی نہیں پاکستان آنے کے لیے اس نے نہیں دیتے ہیں یہ اس کی بے ذتی بھی ہوئی ہے اور یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اور کیسے آپ اسلام پر بات کر سکتے ہیں کیسے آپ دین کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں کیسے آپ کو حق دیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کا ایک روپ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کس طرح سے آپ جھوم رہے ہیں جب آپ کو میں یہ کلپ دکھاؤں گا نشے میں جھومتا ہوا جب تارک فتح آپ کو نظر آئے گا تو آن جہانی راجش کھنہ کو بھی اپنی موت پر افسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ کس جگہ پر چل رہے تھے کہ تارک فتح ان کے کس گانے پر کیا کر رہے ہیں ذرا یہ کلپ دیکھیا چوری بتک سے سیکھیں گے کہ جھیل میں کیسے تیرا جاتا ہے اب ہم اس سے سیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ عرب کا اسلام اور پاکستان کا اسلام کیا ہے ہاتھ میں شراب کا گلاس اور رہنے دو چھوڑو بی جانے دو یار رہنے دو چھوڑو بی جانے راجش کھنہ آن جہانی راجش کھنہ کی چتہ ابھی بھی سلگ رہی ہوگی یہ دیکھ کر کہ میں نے کس مقصد کے لیے گانا گایا تھا اور تارک فتح اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہاں کتہ بھی موجود تھا ظاہر ہے کہ جہاں ایک کتہ موجود ہوگا تو کتہ تو موجود ہوگا تو کتہ مہاں پر موجود تھا اور کتہ بھی چلا گیا وہاں سے یعنی کتہ بھی اتنا محذر تھا کہ کتہ کے ساتھ نہیں رہ سکا اور وہ کتہ مہاں سے چلا گیا تو یہ تارک فتح کا ایک روپ ہے لیکن تارک فتح کے بہت سارے روپ ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 50 shades of grey لیکن اس کے باوجود میں تارک فتح کے کچھ روپ آپ کو دکھانا چاہوں گا اور اس لیے بھی دکھانا چاہوں گا کہ اس شخص کی بدکلامی اور بدزبانی روز بر بڑھتی جاری ہے اور کچھ لوگوں سے ایسی بات کرنی پڑتی ہے تارک فتح نے کچھ دنوں پہلے کہا کہ پاکستانی ادھاکاروں کو یہاں پر دہشتگردی کی مضمت کرنی چاہیے جو بھارت میں ہوئی لیکن عامر خان کی بارے میں اس کا نظریہ بالکل مختلف تھا وہ عامر خان کے لیے کہتا ہے کہ اسے سیاست میں نہیں آنا چاہیے یعنی بھارتی ادھاکار سیاست نہ کریں اور اپنے ملک پر توجہ دیں مگر پاکستانی ادھاکاروں پر یہ لازم ہے کہ جب وہ بھارت میں کام کرنے آئے تو یہ ان پر شاید فرض این ہے کہ وہ دہشتگردی کی مضمت کریں یہ دورہ میار ہے تارک فتح کا پہلے آپ کو کلپ دکھاتا ہوں کہ عامر خان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا پاکستانی ادھاکاروں سے متعلق اس کا کیا نظر ہے پھر آپ کو ایک اور مزیدار چیز دکھاتا ہوں لیکن ذرا پہلے یہ کلپ دیکھیں وہ تو ڈان تھا اسی ملکوں کی پولیس بھی نہیں پگڑ سکی تھی اے کون ہے اسی ملکوں میں کیا کرتا رہا ہے اس کی عمر بھی اسی برس نہیں ہوگی لیکن یہ شخص اسی ملکوں میں رہ چکا ہے اور رہ چکا ہے کہیں کسی ملک کے اندر بھی اٹک نہیں سکا یہ ہے تارک فتح تارک فتح کا آپ نے ایک روپ دیکھا جو عامر خان سے متعلق تھا جو بھارتی ادھاکار سے متعلق تھا لیکن یہی تارک فتح پاکستانی ادھاکاروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ملحظہ فرمائیے پاکستان میں جتنے سرکشت یہاں پر ہندو ہیں شاید بھارت میں مسلمان اتنے زیادہ سرکشت نہیں ہیں یہ تارک فتح کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں سکایا جاتا کہ ہندو گندہ ہے ہم ہندووں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہمارے سکھر میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسجد اور مندر بالکل سامنے ہیں ابھی آپ کے مودی جی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر کے آئے اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے شیخ خلیفہ نے مہا باقاعدہ مندر بنانے کے پیسے دیئے ترہ کچھ شرم کرو یار ہندو گندہ ہے کس نے کہا ہم تو ہندووں کے ساتھ رہتے آئے ہیں ہم نے تو یہ عزاز بخشا جودہ بھائی کو کہ اس کے بطن سے سلیم شہزادہ پیدا یہ کیسے ہو گیا تھا اگر ہندو گندہ تھا تو اکبر جلال الدین اکبر نے جودہ بھائی کے ساتھ شادی کیوں کی تھی اور نور الدین جہانگیر کیسے پیدا ہوا اگر ہندو گندہ تھا تو پھر مغلیہ دور حکومت میں بڑے وزراء کے عوضوں پر ہندو کیوں رہے مان سنگھ کیوں رہا ایک وزیر کے عوضے پر کیوں مشورے کیا جاتے تھے ہندووں سے یہ سب بکواس اور یہ تاریخ بہتر ہے کہ آپ اپنے تک محدود رکھئے ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ملجل کر رہتے ہیں پاکستان میں ہندو کمیونٹی ہمارے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری پارلیمنٹ کا حصہ ہے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے مندروں کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں تمہاری لگائی ہوئی آگ کبھی بھی پاکستان کے اندر ہماری مذہبی یگانگت کو خاکستر نہیں کر سکتی لیکن اس طرح کی گفتگو آپ اس وقت کیوں نہیں کر رہے تھے جب آپ سے آمیر خان سے متعلق سوال کیا جا رہا تھا آپ نے آمیر خان کے لیے مشورہ کیوں نہیں دیا کہ وہ سیاست سے دور رہے لیکن جب پاکستانی ادھکاروں کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ انہیں یہ کرنا چاہے یعنی آپ انہیں سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں ان سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ political statement اور آپ کو اپنے آپ پر قابو تو رہتا نہیں ہے نہ جانے آپ کس مٹی کے بنے ہوئے دیکھی آپ ایک یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران کیا حرکتیں کر رہے ہیں ملائزہ فرمائی پاکستان کو جوتی کی نوک پر رکھنے والے ہیں تباہ ہو گئے اور پرباد ہو گئے پاکستان کے لیے ایسا سوچنے والے ہیں یہ ہے تمہارا temperament یہ ہے تمہارا شاٹ ٹیمپر ہونا تم اپنے آپ کو intellectual کہتے ہو تم تو جانوروں کی درمیان بٹھانے کی بھی قابل نہیں اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں بہت ہی صدائے وے کتوں کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے تمہیں ایک انتہائی بدنام ترین اور بدتمیز اور جاہل آدمی ہو جس سے مو لگنا ہی نہیں چاہیے پنجابی مسلمان ڈھاکا کیا گفتگو ہے تمہاری کس انداز سے بات کرتے ہو اور کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ گفتگو تمہارا یہ انداز پوری دنیا میں دیکھا نہیں جا رہا تاریخ فتح تم بے نقاب ہو چکے ہو اپنے اوپر سے یہ نقاب اتار دو انٹیلیکچول ہونے کا تم بھارت کے ذر خرید غلام ہو بلکل اسی طرح جس طرح چنگیز خان کسی بھی سلطنت پر حملہ کرنے سے پہلے مہا کے امیروں کو اور مہا کی جو امارت کے اہل ہوتے تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا تمہیں ایک غلام ہو اس سے زیادہ تم کچھ نہیں ہو تمہیں ایک کارندے ہو ایک اہلکار ہو ایک کٹ پتلی ایک تماشبین ہو جس کو کٹ پتلی بنا کر اس سے کھیلا جاتا ہے اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے وقت نہیں ہے تم بھارت میں بھی زلیل اخوار ہوگے تم پوری دنیا میں زلیل اخوار ہوگے اور میرا ایمان ہے کہ تم آخرت میں بھی زلیل اخوار ہوگے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھارت میں سب کو ہندو بنانے کا کسی راجشور نے عظم کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو ہم بتائیں گے لیکن پہلے ایک وقفہ کیونکہ ایسے نہیں چلے گا